تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھراہ سلام زیاد بن ابی کون تھا؟ ابو سفیان کے ساتھ زیاد بن ابی کا کیا رشتہ تھا؟ کیا زیاد بن ابی حضرت علی علیہ السلام کے حامیوں میں سے تھا؟ اس نے معاویہ کی حمایت کیسے کی؟ اس کا نام زیاد بن ابی تھا چونکہ دور جہلیت میں اس کی ماں سمیہ حارس بن قلدہ طبیب کی لونڈی تھی اس کے کئی آدمیوں سے تعلق تھے تو اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا یہ بیٹا کس آدمی کے اولاد ہے متعدل افراد اس کے باپ ہونے کے دعوے دار تھے سمیہ ایک ایرانی یا ہندوستانی کنیز تھی اور رومی غلام عبید سکفی کی بیوی تھی مگر اس کے کئی مردوں سے تعلقات تھے اس لئے اس کے بیٹے کا وادد نامعلوم تھا اور اس لئے زیاد کو زیاد بن ابی اپنے باپ کا بیٹا زیاد زیاد بن امہ اپنی ماں کا بیٹا زیاد اور زیاد ابن سمیہ اور زیاد بن آس کہا جاتا تھا جب زیاد جوان ہوا تو اس کی ماں سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد تھی اور ان میں سے کچھ اسے اپنا بیٹا سمجھتے تھے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو سفیان نے اسے اپنا بیٹا کہنا شروع کر دیا لیکن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابو سفیان کی اس بات پر اسے سرزنش کی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے چند سال بعد اس کے بیٹے معاویہ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخالفت کرتے ہوئے بغیر کسی دلیل کے دوبارہ اسے اپنے باپ ابو سفیان کے اولاد کہنا شروع کر دیا ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کا اقدام درست نہیں مانا سخت مخالفت کی اور زیاد کو اپنا بھائی تسلیم نہ کیا شروع میں حضرت علی علیہ السلام کے معروف حامیوں میں سے تھا اور حضرت علی علیہ السلام نے اسے کرمان اور استخر فارس کا گورنر مقرر کیا تھا معاویہ نے اس زمانے میں اس کو ایک خط لکھا جس میں اسے خلیفت المسلمین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنی طرف بلایا اور دھمکیاں دی زیاد نے انکار کرتے ہوئے بڑا سخت جواب دکھا جو تاریخ میں سبت ہیں اپنے جواب میں یہ لکھا کہ جنگ احضاب سے بچ نکلنے والے نفاق کے ستون کی اولاد اور جگر کو چبانے والی کے بیٹے تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو تبکہ میرے اور تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں جو ستر ہزار تلواروں کے ساتھ پیار ہیں خدا کی قسم اگر تم مجھے تیر سے نشانہ بنانا چاہتے ہو تو میں خونی تلوار لے کر تمہارے پاس آؤں گا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ منسلک رہا لیکن ان کی دستبداری کے بعد مشرقی علاقوں میں آزاد حکمران بن گیا اس کی آلہ صلائیتوں کے سبب امیر معاویہ اس سے خائف تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ امیر معاویہ اسے کسی قیمت پر نہیں بخشے گا مغیرہ بن شعبہ امیر معاویہ کا مشیر بنا تو اس نے زیاد اور امیر معاویہ کے درمیان محاملات تیہ کرا دیا اس طرح زیاد دمشق گیا امیر معاویہ نے نہ صرف اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا بلکہ یہ اعلان بھی کیا کہ وہ اس کے والد ابو سفیان کا بیٹا اور اس کا بھائی ہے اس سے زیاد کو نفسیاتی سکون ملا اور اس نے بہت وفادارے سے اموی حکومت کی خدمت کی زیاد شروع میں مغیرہ بن شعبہ کا مشیر بنا پھر بسرہ کا گورنر اور مغیرہ کی وفات کے بعد کو فاں بسرہ دونوں جگہ کا گورنر بنا وہ سال کا نصف حصہ ایک جگہ گزارتا تھا اور باقی نصف دوسری جگہ نہائیت سختگیر حکمران تھا اس نے شورش پسند عراقیوں کو سختی سے کچل دیا کوفہ و بسرہ میں فوج اور پولیس کی تعداد میں اضافہ کیا مشتبہ افراد کی نگرانی کی رات برکہ پہران آفز کیا جو اتنا سخت تھا کہ رات کو گھر سے باہر نکلنے والا قتل کر دیا جاتا تھا زیاد نے بنو امیہ کے مخالفین کو چن چن کر قتل کروا دیا ان میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر بن عدی اور ان کے ساتھ ہی بھی شامل تھے جن کو قتل کروانے کے لیے مغیرہ تیار نہیں تھا یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف فوجی کاروائے کے لیے اس کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا تھا جو ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے جو اس کی وفات 673 عجری کے بعد اس کا جان نشین مقرر کیا گیا تھا واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم اللہ کریم ہم سب کو دنیں اسلام کے پیر روی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی